بسم اللہ الرحمن الرحیم کوئی نہ کوئی نئی خبر سامنے آ جاتی ہے تمام جو تقریباً تمام سیاسی پارٹی کا جو ہے وہ الیکشن کے اگلے دن سے احتجاج پہ ہیں اور بلوچستان بلاک ہوا کل جو ہے وہ جی ٹی اے کے پلیٹ فارم سے بھی احتجاج ہوا بڑا جلسہ ہوا جس میں پیس آف پگڑا جو ہے انہوں نے خطاب کیا آج جو ہے اچانک خبر آئی کہ کمیشنر جو راولپنڈی ہیں لیاقتلی چٹھا بڑے سیزنڈ اور تجربہ کار افسر انہوں نے اچانک سے استیفہ دے دیا اور پریس کانفورٹ کرتے ہوئے انہوں نے خود کو کہا کہ وہ آج خودکشی کرنا چاہ رہے تھے کہ انہوں نے الیکشن میں بہت زیادہ دھاندلی کی ہے اور وہ فیر اور فری الیکشن نہیں کروا سکے اور جو راولپنڈی ڈویئن کی تیرہ سیٹیں تھیں نیشن اسمبلی کی تیرہ کی تیرہ پہ انہوں نے ان لوگوں کو جتایا جو ہار رہے تھے اور ووٹ جو ہے ایک دو سو ہزار کی بات نہیں ستر ستر ہزار ووٹ جو ہے وہ سائد انہوں نے ڈلوائے اور ان کا مسلسل یہ بھی کہنا تھا کہ ابھی تک مسلسل مرے لگ رہی ہیں اور ہارے ہوئے لوگ جیت رہے ہیں پریشن بات کہ میں نے آج صبح کی نماز کے بعد ایک دفعہ میں نے خودکشی کرنے کی کوشش کی ہے لیکن پھر میں نے سوچا کہ میں نے کیوں نہ یہ ساری چیزیں عوام کے پاس رکھوں میں خود کیوں حرام کی موت مروں اور میں یہ ساری چیزیں عوام کے سامنے کیوں نہ رکھوں میں اس کرم میں سے گزر رہا ہوں میری تمام بیوروکریسی سے گزارش ہے کہ آپ نے ان سیاسی لوگوں کے آگے منسٹر بننے کو پھر رہے ہیں ان کے لیے کوئی غلط کام نہ کریں ہم لوگ یہ کام برطا اس جو نئی صورتحال ہے اس سے اس کو ڈسکس کرنے کے لیے بات کرتے ہیں ملک عبدالطیق صاحب سے پسر آپ برائے دیں جیے یہ کیا ہوا شکریہ چوئے صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد دیکھیں یہ تو ہم نے جب ہلکا جاتی سروے پیش کیے پھر اس کے بعد کئی پروگراموں میں ہم نے یہ بات ڈسکس کی تھی کہ انتخابات صاف اور شفاف ہونے چاہیے تو یہ اب ایک کہلے کہ کمیشنر ایک بہت بڑا عدہ اور پنڈی ڈیوین یعنی بہت بڑا ڈیوین اور کہلے کہ پنجاب کا ایک کی ڈیوین تو اس کے طرف سے یہ سٹیٹمنٹ آنا کہ ہم نے دھاندلی کروائی ہے ہم نے بے ذابتگی کی کہ جو جیت رہتے ستر ستر ہزار بورٹ کی لیڈ سے تو ہم نے ان کو ہروا دیا تھپے لگائے اور بیلٹ رگنگ کر کے تو یہ تو اس پورے نظام پہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان آ گیا کہ جب کمیشنر وہ کہہ رہا ہے کہ جی میں نے اپنے آروز اپنے جو آروز ظہر ہے ایڈیشنل کمیشنر ایسیسنل کمیشنر رینک کے متحد افسران تھے تو ان کو کہہ کے یہ سارا بے ذابتگی کی تو اب اس نظام میں اس ساری صورتحال میں تو کیا کہہ سکتے ہیں اور صرف پاکستان میں اپنے ملک میں نہیں پوری دنیا میں جگہ سائی ہوئی ہے ہماری کہ ہم نے یہ کیا کیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان پہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے انٹرنیشنل میڈیا تو نو فروری سے ہی رپورٹ کر رہا ہے کہ یہ الیکشن جو ہے وہ صاف شفاف نہیں ہوئے ان میں بے ذابتگیاں بہت زیادہ ہوئی ہیں اور لوگوں کے جو منڈٹ ہے اس کو تسلیم نہیں کیا جا رہا اس کی توہین کی جا رہی ہے تو اب اس پہ یعنی مور ثبت ہو گئی جب کمیشنر پنڈی ڈویئن نے یہ پریس کانفرنس کر کے ان ساری چیزوں کو ایڈمیٹ کر لیا کہ ہم نے یہ سارا کچھ کیا ہے اور پنڈی ڈویئن کی تیرہ کی تیرے نشستیں جو ہیں نشستیں اب ان سارے کا یعنی جو نتیجہ ہے جو فارم فورٹی سیون کی روشنی میں یہ الیکشن کمیشنر پاکستان ان کے نوٹیفکیشن جاری کر چکی ہے کر رہے ہیں یا کر دیں گے تو اب ان کی کیا اتھنڈے سیٹی اور کیا ان کی اخلاقی پوزیشن رہ جائے گی کہ وہ لوگ جن کو یہ جتوار ہیں ان کی جیت تو کوسٹینیبل ہوگی ناظرین میں یہ پینا واقعہ نہیں ہے ڈپٹی کمیشنر کو شعب نے بھی سکتہ دے دیا جو سامنے آیا تھا الیکشن میں دھاندلی کا الزام لگاتے ہوئے اور اس طرح ایک بڑے اینکر اور تجزیہ کار جو ہمیں ٹی وی پہ بات سنا رہے تھے کہ ڈپٹی کمیشنر لیہ کو کمیشنر ڈی جی خان نے حکم دیا کہ وہ الیکشن میں جو ارزرٹ ہاؤس کو تبدیل کریں جو ڈپٹی کمیشنر لیہ نے انکار کر دیا تو یہ جو اگر اس لیول کے افسران جو ہیں یہی وہ لوگ تھے جو برہ راست الیکشن کو فیر اور فری کرانے کے ذمہ دار تھے لیکن اگر اس طرح کے جو افسران جو ہیں ان کے اس طرح کے پیانات آئیں تو یقیناً یہ الیکشن جو تھا جو پہلے سے جس پہ کوئی اتبار کرنے کو تیار نہیں ہے تو یہ ایک طرح کی صحیح آپ نے کہا کہ مور لگ گئی ہے کہ یہ الیکشن فیر اور فری نہیں ہوئے لیکن میں اثر ملک صاحب آپ سے جانا چاہوں گا کہ یہ الیکشن کی الیکشن میں مبینہ دھاندلی اور بے ذابط کی کا ایک کیس جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک درخواست جو ہے وہ سپریم پورٹ نے لگائی ہوئی ہے بینچ میں اور یہ ہے انیس طریقہ کو انیس طریقہ دے آفٹر ٹومارو جو ہے وہ اب اس کیس کی کیا اہمیت رہے گی اور خاص طور پر جبکہ کمیشنر لیور کے ایک افسر نے براہ راست الیکشن کمیشنر تو سمجھاتی ہے کہ وہ ذمہ دار تھا الیکشن کروانے کا اس پہ تو آپ دھاندلی کا انظام لگا دیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس پہ دوبار آئے راست انہوں نے کہہ دیا کہ وہ بھی اس میں ملاوث ہیں تو اب وہ بینچیں جس کو ہیڈ کریں گے چیف جسٹس آف پاکستان ان کی کیا کریڈی بلٹی رہ جائے گی دیکھیں جوئی صاحب بات بڑی سمپل سی ہے کہ جو کمیشنر صاحب نے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قادی فیض عیصہ صاحب کی طرف اشارہ کی ہے میں اس کو سمجھتا ہوں کہ وہ شاید اس وجہ سے کہ الیکشن جب شیڈیول آ گیا تھا تو لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے ایک فیصلہ آیا تھا کہ جو ریٹرنگ افسران ہے وہ عدلیہ سے لیے جائیں جوڈیشل افسرز لیے جائیں جو انتظامیاں ہیں ان میں سے نہ لیے جائیں تو اس فیصلے کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے سیٹسائیڈ کر کے اور یہ کہہ دیا کہ جی ٹھیک ہے جی جو بیروکریسی الیکشن وہ کروائے ٹھیک ہے تو وہ اس پہرائے میں کہ جو بیروکریسی کے جو ڈسٹرک ایڈمیسٹریشن کے افسران ہیں وہ پریشر سسٹین نہیں کر سکتے جبکہ جوڈیشل آفیسلز جو ہے وہ اس طرح کا پریشر جو ہے وہ سسٹین کر سکتے ہیں یا ان کو ڈائریکٹلی اس طرح سے شاید آرڈرز نہیں دیے جا سکتے تھے جس طرح کیا کمیشنر صاحب نے بتایا کہ جی میں نے آرڈرز سے یہ ریزلٹس چینج کروائے تو وہ اگر جوڈیشل آفیسلز ہوتے سوری اڈیشل سیشن ججز یا سیول ججز ہوتے تو وہ شاید کمیشنر کا یا الیکشن کمیشنر آف پاکستان کا اس طریقے سے آکامات جو ہے وہ نہ مانتے تو اس پہرائے میں یہ بات ہوئی ہے تو اخلاقی طور پہ تو سپریم کورٹ کا جو بینچ انیس طریق کو سننے جا رہا ہے اڈیشن کی بے ذابتگیوں کی تو مورالی تو یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ جی انہوں نے چونکہ ان کو ویلیڈیٹ کیا تھا ظلی انتظامیہ کو بطور آروز یا الیکشن کنڈکٹ کروانے کے لیے تو اس حوالے سے باقی دیکھیں ہائی کورٹ کے جیجز سپریم کورٹ کے جو جسر سے سہبان ہیں وہ اس بات کا فیصلہ خود کرتے ہیں کہ جی ہمیں کس بینچ میں بیٹھنا ہے کس میں نہیں بیٹھنا کسی کے کہنے پہ کسی کے خواہش پہ تو وہ اپنے آپ کو بینچ سے لہذا نہیں کرتے تو ظاہر ہے یہ لیکن اتنا میں ضرور کہوں گا کہ آج خاص طور پر آج جب کمیشنر پنڈی ڈیوین کا یہ سٹیٹمنٹ سامنے آیا اور انہوں نے اپنا ریزگنیشن سممٹ کیا تو اس کے بعد پھر حالات جو ہے سپریم کورٹ آفاکستان کو یہ ساری باتیں دیکھنی پڑیں گے ناظرین اکرام یہ جو الیکشن ہوئے ہیں اس کی مبینہ دھاندلی کے خلاف تقریباً تمام پارٹیاں جو وہ الزامات لگا رہی ہیں ایون جو حکومت بنانے جا رہے ہیں وہ بھی الزامات لگا رہے ہیں کہ ان کے خلاف ان کی جو سیٹیں ہیں وہ زیادہ تھی ان کے دھاندلی ہوئی ہے لیکن تین بڑی پارٹیاں جو ہیں پاکستان مسلم لیگ نون پاکستان کی ایک پارٹی اور ایم کیوں ان تینوں کے علاوہ جو ہیں تقریباً تمام پارٹیاں جو وہ اتجاج کر رہی ہیں اور جو سپریم کورٹ میں جو پٹیشن ہے وہ کسی پارٹی کی طرف سے نہیں ہے بلکہ عام ایک شہری کی طرف سے وہ ہے پیر صاحب پگاڑا جو ہیں انہوں نے کل جلسہ میں ایک تقریب کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر ملک میں جو ہے مارشنلہ یا ایمرجنسی کی صورتحال بنتی جا رہی ہے اور جو عدالتیں ہیں اس کو لیگل کور دیں گی تو ملک صاحب کیا یہ جو آپ جو پیش خامہ کہہ سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں یہ جو کمیشنر کا بیان اور سپریم کورٹ میں کیس کا لگنا تو کیا یہ پیر صاحب پگاڑوں کی بات جو ہے یہ اس کا جو ہے پیش خامہ ہو سکتی ہے جی چوہ صاحب دیکھیں پیر صاحب پگاڑا بڑے مدبر آدمی ہے ظاہر ہے انہوں نے جو بات کی ہوگی ظاہر ہے ان کے اپنے ذرائے ان کی اپنی معلومات ہیں ان کو بنیاد بنا کر انہوں نے یہ بات کی ہوگی یقیناً ویسے اگر جو اس وقت معروضی حالات ہیں ملک میں کہ جس طرح کی سیچویشن بلوچستان میں ہے جس طرح کی سیچویشن سندھ میں ہے خیبر پختونخواہ میں ہے اور آج پنجاب میں بھی احتجاج تو ظاہر ہے حالات تو اسی طرف جا رہے ہیں کہ ملک میں ایمرجنسی کیسی کیفیت جو ہے وہ سامنے پیدا ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے تو راحت اللہ کے جی عدالتیں اس کو ویلیڈیٹ کریں گی تو یہ تو یہ تو وقت کے ساتھ ہی پتا چلے گا لیکن حالات جو ہیں یہ کوئی بہتری کی طرف نہیں جا رہے اس کے ساتھ جو پلٹیکل انسٹیبلیٹی ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے وہ کم نہیں ہو رہی اور سوچا تو یہ ہی جا رہا تھا کہ جی آٹھ فروری کو الیکشن ہوں گے اور ملک میں استحکام آ جائے گا تو استحکام نام کی تو کوئی چیز نظر نہیں آ رہی نظرین اکرام ریپبلک پالیسی نے الیکشن سے پہلے مختلف اضلاع کے ہلکہ جاتی الیکشن کا ریزلٹ جو جتھے ہو جو سروے کیا اور اس میں ایک اندازہ بتایا کہ کون سی پارٹی آگے ہے تو اس وقت ہم پہ الزام تھا کہ ہم ایک خاص پارٹی پی ٹی ای کی جو ہے وہ سپورٹ کر رہے ہیں یا پی ٹی ای کا چینل ہے ایسا ہرگز نہیں ہے الیکشن کے ریزلٹ نے بتا دیا کہ ہمارا جو سروے تھا وہ حقائف میں مبنی تھا اور جب الیکشن انونس ہوا تو جو ریزلٹ جتنے سامنے آئے اس کے بعد ریپبلک پالیسی کی طرف سے ایک باقیدہ بیان آیا کہ ہم ان ریزلٹ کو نہیں مانتے اور آنے والے جو دن تھے آئیلے جو داستین ہیں آج تک اس میں یہ ثابت ہو گیا کہ یہ ریزلٹ جو ہیں وہ نہیں ہیں جو لوگوں نے ووٹ کاسٹ کی ہیں یہ بلکہ ریکٹ ہیں اور یہ جھلی ریزلٹ ہیں تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا ملک صاحب آپ پہ اس کو کنکلور کر دیجئے دیکھیں چوئے صاحب کہ اب یہ بات آج کی جو تازہ ترین صورتحال ہے کمیشنر پنڈی ڈویئن کے اس بیان اور ان کے ریزنگنیشن کے بعد تو اب تو بات یہ بلکل آیاں ہو گئی بلکل کلیر ہو گئی کہ جو امیدواران یہ کلیم کر رہے ہیں کہ جی فارم فورٹی فائیو کے مطابق ہم جیت چکے تھے ہمارے یہ نتائج ہیں اور اس کے بعد آرود نے فارم فورٹی سیون چینج کر کے تو ہمیں ہرا دیا اور ہمارے مخالف جو تیسرے چوتھے نمبر پہ تھے ان کو جتوا دیا تو اب تو یہ بات کنفرم ہو گئی اس پہ یعنی کہلے کہ ان کے موقف کو صرف تقویت نہیں ان کے موقف کو درست مان لیا گیا کہ واقعتاً فارم فورٹی فائیو کے مطابق جو خاص طور پہ اس میں تو میجورٹی جو ہے وہ تحریک انصاف کے جو حمید جیفتہ امیدواران ہیں وہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس فارم فورٹی فائیو ہیں یہ اس کے مطابق ہم جیت چکے تھے لیکن آروز نے ہمارا ریزرٹ چینڈ کر دیا فارم فورٹی سیون پہ اپنی طرف سے ہی فگر ڈال کے تو ہمیں ہروا دیا تو آج کے اس سٹیٹمنٹ اور کہہ لیں کہ صورتحال کے بعد تو ان کا موقف درست ثابت ہوا کہ واقعتاً فارم فورٹی فائیو کے مطابق تو اور لوگ جیتے ہیں لیکن آروز نے جو فارم فورٹی سیون پہ ریزرٹ کمپائل کر کے جو الیکشن کمیشن کو بھیجا اور الیکشن کمیشن نے ان کو نوٹیفائی بھی کر دیا ہے بعض ان میں سے کینیڈیٹس جو ہیں تو یہ حقائق پر مبنی نہیں ہے حقائق پر مبنی فارم فورٹی سیون ایشو نہیں کیے گئے تو ان حالات میں یعنی ملک میں ایک افرہ تفریقی سی کیفیت ہے بلکل ادم استحکام اور واقعتاً حالات جو ہیں وہ کہہ لیں کہ کسی ایسی سیچویشن کی طرف جا رہے ہیں میں کہنا نہیں چاہتا کہ جی ایمرجنسی یا خدا نہ خاصتہ مارشن لاغ لگے لیکن حالات جو ہے وہ کوئی اچھائی کی طرف نہیں جا رہے ہیں بل صاحب یہاں ایک زمین کو اس چنا گیا وہ جو فارم فورٹی سیون ہے یا ری کونٹنگ والی خاص طور پر اس کی تو اہمیت رہنے گئی کیونکہ کمیشنر صاحب جو جنرل ستیفہ دیا وہ کہہ رہے تھے کہ ہم مورن لگا رہے ہیں مطلب یہ ہے کہ گنتی میں تو وہ ووڈ شو ہیں وہ بڑھ جائیں گے تو آ جا کے رہ جائے گا فارم فورٹی فائیو دیکھئے اہمیت کس کروڑ بیٹھتا ہے ملسا میں آخری سوال کروں گا آپ سے کہ یہ جو سپریم کورٹا پاکستان میں ایک پٹیشن ہے تو کیا اگرچہ یہ اس پر ہم پرڈکشن تو نہیں کر سکتے ہیں اندازہ لگا سکتے ہیں کیا سپریم کورٹا پاکستان الیکشن میں مبینہ تہندلی کی تحقیقات کے لیے کوئی کمیشن بنا سکتے ہیں پھلکہ بنا سکتے ہیں اختیار ہے آپ کو یاد ہوگا کہ دو ہزار غالبن چودہ میں دو ہزار تیرہ کے الیکشن کے بعد جب تحریک انصاف نے احتجاج اور دھرنا دیا تھا تو اس وقت بھی سپریم کورٹا پاکستان نے کمیشن بنایا تھا اس کمیشن نے تحقیقات کر کے تو اپنی رپورٹ دی تھی جس میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ بے ذابتگیاں ہوئی ہیں تو اب بھی سپریم کورٹ کے پاس اختیار ہے وہ کمیشن بنا سکتے ہیں کوئی اس پہ چونکہ اب ایک طرح سے پریشر ہے پاکستان پہ کہ تمام انٹرنیشنل میڈیا اور کہہ لیں کہ وہ قوتیں جو پاکستان کو دیکھ رہی ہیں ان سب کی طرح سے بطالبہ ہے کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے کہ یہ الیکشن صاف شفاف نہیں ہوئے لوگوں کے مینڈٹ کو تسلیم نہیں کیا جا رہا تو بلکل بن سکتا ہے اس پہ کمیشن بنا دینا تو میں سمجھتا ہوں ایک اچھا سائن ہوگا ایک اچھی طرف قدم ہوگا کہ وہ تحقیقات کرے اور اس کے نتیجے میں پھر کاروائی ہوگی جی ناظرین اکرام پہلے بھی جو پاکستان کی بیورکریسی ہے جو اس پہ جو چوبی سینئر افسران ہیں ان کا بیان ان کا سطیفہ اس بات کو یہ ایک مہر ثبت کرتی ہے کہ پاکستان کے جو بیورکریسی ہے اس پہ جو عدم اعتماد ہے عوام کا وہ بلکل حق بجانے پہ ہمارے سجدے رہیے ہمارا جو چینل ہے اس کو سبسکرائب کیجئے اگر آپ کو پسند آئے اور اپنی رائے کا اظہار کیجئے کمیشن باکس میں جو ہے اپنے کمیشن دے کر آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ موسیقی